سبسکرائب کریں آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملیں سب سے پہلے اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں جو عیدی خبال ویلکم کرتا ہوں آپ اپنے چینل آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس پر دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک کالے تیتر کے پٹھے کے اوپر ہوگا کافی دوست پوچھتے ہیں کہ کالے تیتر کے پٹھے کے خوراک بتاؤ جس میں سیعت ماند اور جلدی یعنی کہ بڑھا ہو اور مستی بھی کرے سب سے اچھی اور ہیلڈی گروہت کے لیے کیا چیز کلائیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ کچھ دوستوں نے یہ کمنٹس کیا تھا کہ ان کے تیتر ہیں وہ ایک سپیر ہو رہے ہیں جو پٹھا ہیں آج کل سیزن چل رہا ہے اور ہمارے شوقین کا سیزن تو ختم ہو چکا ہے یعنی کہ چکری بغیر رکھا اس موسم میں تیتر مرنے کی پوست زیادہ لگ رہی ہے فیس بک میں نے دیکھا ہے اور بھی میں نے یوٹیوب بغیرہ بھی دیکھا ہے کہ جو تیتر ہیں وہ کافی تعداد میں مر رہے ہیں اور ان کو چاہیے کہ تیتر کی جو بھائی ہیں اس کو حفاظت کریں یہ بھی میں آپ کو کچھ ان کی حفاظت تدبیر بتاؤں گا دوستو اگر اس سے پہلے آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکان کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹفیکیشن کے ذریعے پہنچ جائے اس سے پہلے بھی میں کالی تیتر کی کافی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں انفارمیشن ویڈیو ہوں گی آپ میرے چینل پر وزٹ کر کے وہ تمام ویڈیو دیکھ سکتے ہیں چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آ جاتا ہے ان پٹھو کو خوراک کے بارے میں کہ ان کو کونسی خوراک دینی چاہیے یہ میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتاتا ہوں کچھ میرے دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو کالی تیتر کے پٹے کو زیادہ ہیلدی چیزیں اور گرم چیزیں کھلانا سٹارٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یعنی کہ جو تیتر کالی تیتر کا پٹھا ہوتا ہے وہ کمر عمری میں ہی بیکار ہو جاتا ہے اس کو ایسے چیزیں آپ کھلائیں گے تو وہ یا تو وہ ٹاپ کرے گا گلٹیاں وغیرہ لگائے گا یا پھر یہ نوک بازی پہ آ جائے گا اس طرح آپ اگر گلٹیاں کریں گے اس کو مسلسل گرم چیزیں کھلائیں گے یا پھر جیسا کہ ہیلدی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ اس کو کھلائیں گے پٹھے کی میں بات کر رہا ہوں آپ بڑے جو پیر آپ اس کو کھلا سکتے ہیں آپ پٹھے کو نہ کھلائیں پٹھا آپ کا بیکار ہو سکتا ہے پھر اس پٹھے کو صحیح کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے پھر استادوں سے پوچھنا پڑتا ہے اس طرح کی معلومات لینے پڑتی ہے اس لئے آپ اس طرح محنت کرنے سے پہلے گرم خورا کے کھلانے سے پہلے یا ہیلدی خورا کے کھلانے سے پہلے کسی استاد وغیرہ سے آپ کوئی بات کر لیا کریں پوچھ لیا کریں آپ پٹھے کو آپ ایسی چیزیں کھلائیں گے تو وہ بیکار ہو جائے گا اس لئے آپ نے میں جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ نے کھلانی ہے تب سے پہلے آپ نے کالے چنے لے لینا ہے کالے چنے آپ نے جیسے دال بگو کے کھلاتے ہیں اس طرح آپ نے کالے چنے کے بگو لینا ہے پھر اس کے بعد آپ سفید چنے بھی کھلا سکتے ہیں ان کو پٹھے کی میں بات کرنا ہوں پٹھے کو آپ دال مونگ کھلا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو بکری کا دودھ بھی پھلا سکتے ہیں بکری کا دودھ ان کے لئے کافی بیسٹ ہوتا ہے پٹھے کے لئے یعنی ان کو ہیلدی رکھنے کے لئے آپ زیادہ گرم چیزیں نہ کھلیں یہ بکری کا دودھ بھی کافی طاقتور ہوتا ہے یہ بھی آپ کھلا سکتے ہیں اس کے علاوہ سبزیوں جیسے خوراک بھی آپ کھلا سکتے ہیں جیسے کہ گھاس وغیرہ ٹیڈے وغیرہ بھی اس طرح کے آپ کھلا سکتے ہیں اور ایک بات یاد رکھیں آپ نے جو تریڈے کھلانے ہیں تو وہ تقریباً ایک دن میں ایک بار ہی کھلانے ہیں اس سے زیادہ آپ نے نہیں کھلانے اگر آپ اس سے زیادہ کھلائیں گے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے اس لئے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر آپ وہ کھلائیں گے تو آپ کا جو پٹھا ہے کالے تیتر کا پٹھا وہ بالکل ٹھیک رہے گا اور مناسب یعنی قیدات کرے گا اور زیادہ تر خراب نہیں ہوگا میرے پاس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پٹھا یہ دیکھیں یہ میں نے پرچیز کیا ہے اسے بھی کافی ہلتی خوراکیں کھلائی گئی ہیں یہ دیکھیں یہ نوک بازی کر رہا ہے اس طرح غلطی کو آپ نہ کریں دوستو اب آجاتے ہیں کالے تیتر اکثر مر رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں تقریبا جیسا کہ ہمارے شوق قصیصا تو اب ختم ہو چکا ہے یعنی کہ چکری ہیں مگر آپ ختم ہو چکی ہیں اب سردی آنا سٹارٹ ہو چکی ہیں اور جو تیتر ہیں وہ بھی تھنڈے ہو چکے ہیں اس لئے موسم میں تیتر مرنے کی زیادہ پوسٹ لگ چکی ہیں فیس بک پر اور بھی میں نے کچھ پیجز دیکھے ہیں ان کے اوپر کافی تیتر بھی مرنے کی یعنی کہ میں پی سی وغیرہ بھی دیکھی ہیں کہ مرے ہوئے تھے اس لئے آپ کو چاہیے کہ ایک اچھاتی طرح بھی رپنا ہے اب موسم چینج ہو چکا ہے آپ بھی چینج ہو چاہے اور ان کی خوراکیں بھی چینج کر لیں سب سے پہلے تو اس موسم میں آپ تیتر کو ہوا نہ لگنے دیں کسی قسم کی مٹی وغیرہ بھی آپ اس کو نہ دیں یعنی کہ بے ٹائم کچھ مٹی دیتے ہیں آپ نے اس طرح بھی نہ دیں اس کو فالج بھی ہو سکتا ہے اور خاص طور پر آپ نے اس کو ہوا سے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ہوا سے بچانا ہے آج کا کچھ ٹھنڈی اور چینج ہوئے چل رہی ہیں یہ آپ نے ان کو بچانا ہے ایک نظرہ زکام بھی لگ سکتا ہے اور مٹی کا میں نے آپ کو بتایا کہ مٹی آپ نے دوپہر کوئی دینی ہے اور جیسا کہ دس کیارہ بجے اس صبح اور شام کو آپ نے بے ٹائم ان کو مٹی نہیں دینی اس کو فالج بھی ہو سکتا ہے اور حازمہ اس کا خاص کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے اس کا آپ نے حازمہ کا خاص خیال رکھنا ہے اگر آپ اس کو کوئی ایسی چیز کھلائیں گے تو اس کا پوٹا بھی بند ہو سکتا ہے اس کا پوٹا بند ہو جائے تو یہ مر بھی سکتا ہے اگر آپ نے اس کو سوست دیکھنا ہے اس کا اگر پوٹا بند ہو جائے تو آپ نے جو کالک ہوتی ہے بچوں کو جو ڈرابز ہوتے ہیں وہ آپ نے پانی میں مکس کر کے اس کو پلانے ہیں کھول دے گا وہ ایک بیسٹ گزہ ہے موسم میں آپ اس کو زیادہ گرم کھرا کے بھی نہ دیں کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے ابھی جنال سے زیادہ سردی ہے اور نہ ہی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اس لئے موسم چینج ہو رہا ہے آپ اس کو گرم کھرا کے نہ دیں اگر آپ زیادہ گرم کھرا کے دیں گے تو اس سے ہٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے یہ اچانک بھی مر سکتا ہے کافی دوستوں نے یہ بھی فیس بک پہ لکھا ہے کیونکہ رات تو صحیح بیٹھا تھا صبح یہ مرہ ہوا پایا گیا اس طرح اس کو ہٹ اٹیک بھی آ جاتا ہے اس لئے جب بھی آپ اس کو گرم کھرا کے کھلائیں گے تو یہ مر بھی سکتا ہے ایکسپیر بھی ہو سکتا ہے یہ آپ دیکھ لیں اب آ جاتے ہیں اس کو دھوپ لگوانے کی طرح کیونکہ کچھ نمی وغیرہ بھی پڑ رہی ہے تو آپ نے صبح صبح تقریبا اس کو دس منٹ بارہ منٹ اس کو دھوپ لگوانی ہے اور شام کو دوبارہ آپ نے اس کو دس بارہ منٹ دھوپ لگانی ہے دھوپ لگوانے کی وجہ سے آپ کا تیتر کا جو پٹھا ہے وہ ہیلڈی اور ایکٹیو رہے گا تو آپ نے یہ خاص قیادر رکھنا ہے آپ اس کو مرنے سے بچانے کے لیے میں نے آپ کو کچھ احتیاطی تضابیر بھی بتا دی ہیں آپ نے اس پر لازمی عمل کرنا ہے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹفکیشن کے ذریعے پہنچ جائے اس سے پہلے بھی کافی ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں کالتی تر کے بارے میں وہ بھی آپ ویزٹ کر کے میرے چینل کو وہ تمام ویڈیو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ انفارمیشن ویڈیو ہوگی دوست دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ